جہاں تک بجلی کی بات ہے یہ ایک سیریس چیلنج ہے ایک بجلی کے ریٹس بھی چیلنج ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بہت بڑا چیلنج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آپ کو کہا کہ مسائل ہیں ایشیوز ہیں لیکن یہ پوری قوم نے مل کر ان ایشیوز پہ کابو پانا ہوگا اور یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کسی اور کا مسئلہ ہے ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک سوچ ہے کہ یار اگر اس وقت فیڈل گورنٹ پی مل این کی ہے تو میں سوچوں یار پی مل این کی ہے نا جو ٹھیک ہے پی مل این کو جو برا برا لوگ بولیں نہیں ذمہ داری ہم سب کی ہے ذمہ داری اس طرح ہم سب کی ہے ٹھیک ہے پالیسی ساز اس وقت پی مل این ہے فیڈل گورنمنٹ میں لیکن ایز ای شہری ایز ای پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب مسائل کے حل کے لیے اپنا رول پلے کریں یہ نہ کریں کہ ٹھیک ہے اگر میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں چاہے میں پی مل این میں کی گورنمنٹ کا حصہ نہ ہوں تو مجھے وہ رول پلے کرنا چاہیے کوئی عام شہری کوئی بھی کوئی کسی پارٹی کا بھی ہے ان فیکٹ اگر کوئی شخص پی ٹی آئی میں بھی ہے اور اگر وہ کوئی اچھا رول پلے کر سکتا ہے اس ملکی ایکانومی کے بہتری کے لیے ملکی بہتری کے لیے کے پی کے گورنمنٹ کوئی رول پلے کر سکتی ہے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے گا اگر میں یہ رول پلے کروں گا تو خامہ کا کریڈٹ کوئی سی اور کا چلا جائے گا جسے انہوں نے کیا کہ لازم گورنمنٹ آئی تو انہوں نے انہوں نے ان کے غزرانے ان کے جہاں پر گورنمنٹ سی انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ جی پاکستان کو جو ہے وہ لون نہ دیا جائے اسے کہتے ہیں بدنیتی تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو 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 پہلے ہو گیا سو گیا آج پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی کی بھی ذمہ داری ہے ایم کیوں کی بھی ذمہ داری ہے ہر پولٹیکل پارٹی کی ہر شخص کی انڈیویجولی ذمہ داری ہے ہر تاجر تنظیم کی ذمہ داری ہے کہ چیلنجز کو جاننے کے باوجود ہم اپنا رول پلے کرے کہ ہم اس ملک میں بہتری کس طرح لے کے جا سکتے ہیں